اسلام علیکم تمامی بڑھ تمام میرے یوٹیوب کاملی امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ڈی جی ہنٹرز اینڈ بلوگز دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفارمیٹیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں سپیشل ایک بھائی کی طرف سے جو ریکویسٹ آئی تھی ہیدر آباد کے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی دی کہ بھائی آپ یہ والی ویڈیو بنائیں تو اسی ریکویسٹ کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے ایرگن کے مطالق ایرگن کے آپ کی ایرگن کو کوئی مسائل پیش ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں یا ویڈیو پر کسی بھی طرح سے آپ مجھے بتا دیں تو میں لازمان اس پر بھی ویڈیو بنا کر آپ کو اس مسئلے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا ایک دوست کی بھائی کی ریکویسٹ آئی تھی کہ بھائی آپ اوپن سائیڈ کو زیرو کرنے کا طریقہ بتائیں کیونکہ مجھے ابھی نئے ہنٹر ہیں تو ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ایرگن کو زیرو کیسے کرتے ہیں اوپن سائیڈ پر تو اسی بھائی کی ریکویسٹ پر آج آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں سپیشلی اس بھائی کے لیے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کا اب تک سبسکرائب اور ویڈیوز کو میری واج نہیں کرتے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اچھے سے کمنٹ کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ بیل نوٹفکیشن کے آئیکن کو لازمی پریس کریں آل ویڈیوز کے لیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے اور آپ ویڈیو کو مکمل انجوائی کر سکیں چلی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں دوستوں پہلا جو میں نے ٹارگیٹ لیا ہے وہ ذرا ویڈیو نہیں بن سکتی سہی سے چلتے ہیں تو ہم میں رائٹ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے اس کو شوٹ کر رہا ہوں اور کیمرہ ادھر ساتھ ہے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں سائیڈ میں آپ دیکھ لے کہ جو ٹارگیٹ میں نے لیفٹ سائیڈ والا چنا تھا اس کے تقریباً ایک لیڈ انچ کے اوپر لگا ہے تو یہ جو اب ہم اس کو بیو کرتے ہیں یہ جو ہے سکرو اوپر نیچے کرنے کے لیے جو دیا گیا ہے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے تو ہمارا جو پیلٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا اگر ہم اس کو کھولیں گے تو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہوگا یعنی کہ کھولیں سے پیلٹ اوپر کی طرف موگ کرے گا اور ٹائٹ کرنے سے پیلٹ نیچے کی طرف موگ کرے گا اور دوسری طرف یہ جو ہے یہ والا جو سکرو ہے یہ اس کو جب ہم اس کو جب ہم اپنی طرف ٹائٹ کریں گے تو ہمارا پیلٹ جو ہے وہ لیفٹ کی طرف موگ کرے گا اور جب ہم اس کو ٹائٹ کریں گے تو ہمارا پیلٹ جو ہے وہ رائٹ کی طرف موگ کرے گا نشانہ آپ نے دیکھنا کیسے ہے وہ میں آپ کو پکچر لگا کر دکھا دوں گا کہ آپ نے نشانہ دیکھنا کیسے ہے تو چلی ہم اب اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیلٹ آپ نے دیکھا کی زگا لگ رہا ہے تو دوسرا لگا کر چیک کرتے ہیں کم جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کھول دیا تھا تو پیلٹ ہمارا جتنا اوپر لگ رہا تھا اب اتنا ہی نیچے ڈراؤپ لگ رہا ہے تو ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں کہ بیچ میں لگے بلکل ٹارگٹ پر اور تھوڑا سا جو ہے رائٹ کی طرف بھی موگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں اس کو کھول رہا ہوں اور یہاں پر چھوڑ لیتا ہوں اور اس کو جو ہے میں تھوڑا سا اور کھول لیتا ہوں ساکہ ہمارا پہلے ٹرائٹ کی طرف موگ کر جائے اب امید ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کافی حد تک سیٹ ہو چکا ہوگا ہماری گن زیرو ہو چکی ہوگی تین پہلے لگا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ گن زیرو ہوئی ہے یا نہیں ہے نہیں دوستو عبی تک گن زیرو نہیں ہوئی ہے تو ہم اس کو مزید تھوڑا جو ہے پیلٹ ہمارا نیچے کی طرف موگ کرے جہاں پر ہماری گن زیرو ہو جائے گی میں آپ کو وہیں پر تین پیلٹس لگا کر دکھاؤں گا دو تین پیلٹس چل رہا ہے اب اندر لگا نا جی دوستو تو گنا ہماری اب جو ہے زیرو ہو چکی ہے اب تین پیلٹس کو اسی جگہ پر ہٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کتنی ایکوریسی دیتی ہے یہ تھوڑا بہت ہاتھ کا پرک پڑ جاتا ہے آر شوڑ بے باقی گن ہماری بلکل پرفیکٹ زیرو ہو چکی ہے اب جو ہے میں رائٹ سائیڈ میں جو ٹارگٹ بنا ہوا اس کو شوڑ کرنے لگا ہوں یہ گن ہماری زیرو ہو چکی ہے دو پیلٹس بلکل ایک جگہ پر لگ چکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہماری گن زیرو ہو چکی ہے بیس یاڑ پر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے جو اپنا ایم ہے اس کو ریئر سائیڈ کے اندر سے دیکھنا کیسے ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہماری یہ دیکھنے کیلئے انہوں نے ریئر سائیڈ دی ہے ان دونوں کے درمیان سے ہم نے یہ فرنٹ سائیڈ جو ہے اس کو بلکل اوپر سے برابر تینوں دو کیلئے یہ والی اور ایک یہ والی اوپر سے تینوں برابر ایک لیول میں ہونی چاہیے اور بلکل ان کے سینٹر میں یہ ہونا چاہیے فرنٹ سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ کے بلکل پین پوائنٹ کے اوپر جب ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے جب اس لائن اس رینج میں سارا کچھ آ جائے گا تو آپ کا نشانہ بلکل پرفیکٹ لگے گا اگر آپ کی گن زیرو اسی پوائنٹ پر کی گئی ہو تمام دوست اسی پوائنٹ پر گن کو اپنی زیرو کریں اور آپ اس سے آرام سے پھر اپنا ہنٹ کر سکتے ہیں ٹارگٹ شوٹنگ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس بھائی کو سمجھ آئی ہوگی کہ گن کو زیرو کیسے کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ